بسم اللہ الرحمن وقیم السلام علیکم ڈیئر سٹورڈینٹس آف کلاس ٹین آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ چپٹر نمبر فورٹین ایٹموسفیر میں ائر پلوٹنٹس سے متعلق ہے لیکن ائر پلوٹنٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پلوشن کی بات کریں گے تھوڑی سی ٹائپس آف پلوشن کی بات کریں گے اور پھر ہم پلوٹنٹس اور ائر پلوٹنٹس پہ آئیں گے تو جو ٹاپک جس کو ہم طرح سا انیشیئٹ کرتے ہیں وہ دلاصل پلوشن کا ہے آلودگی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پلوشن کی ڈیفینیشن یہ بن سکتی ہے کہ دا اڈیشن آف ہامفل سبسٹانسز انٹو دا انوائرمنٹ جو ہمارا ماحول ہے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس انوائرمنٹ کے اندر ہم ایسی چیز ایڈ کریں جو نقصان دے ہے جو ہامفل ہے تو یہ چیز جو ہے وہ انوائرمنٹل پلوشن کہلاتی ہے ٹھیک ہو گیا یا اگر ہم ترچیز کو مزید ہائر لیول کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلوشن is اینی انڈیزائر ایبل change ۔ ۔ ۔ ۔ انواوائیرمنٹ ۔ ۔ ۔ percent ۔ ۔ ٹھیک ہو گیا تو ماحول کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ ہو جائے نا جس کا ماحول کے لیے نقصان ہو یا ماحول کے اندر ایسی انڈیزائربل چینج جو ماحول کے لیے بھی نقصان دے ہو اور اس میں بسنے والے آرگنزمز کے لیے بھی نقصان دے ہو تو یہ چیز جو ہے یہ پولوشن کہلاتی ہے اس کو ہم علودگی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پولوشن جو ہے وہ پھر اس کو ہم کچھ کیٹیگری وائز دیکھیں تو پولوشن کے اندر وارٹر پولوشن ہے آبی علودگی پانی کی علودگی اس میں ائر پولوشن ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں سوائل پولوشن ہے اچھا سوائل پولوشن کو ہم لینڈ پولوشن بھی کہتے ہیں سوائل لکھیں یا لینڈ لکھیں ایک ہی بات ہے یہ تین میجر ٹائپس ہیں انوائرمنٹل پولوشن کی ائر پولوشن وارٹر پولوشن اور سوائل یعنی لینڈ پلوشن اب یہ جو پلوشن ہوتی ہے نا یہ پلوشن جو چیز پروڈیوز کرتی ہے جیسے میں نے لیکن حامفل سبسٹانس تو وہ چیز جو پلوشن پھیلاتی ہے اس کو ہم پلوٹنٹ کہتے ہیں تو پلوٹنٹ کیا ہوتا ہے پلوٹنٹ پلوٹنٹ جو ہے پلوٹنٹ is anything that causes پلوشن تو پلوٹنٹ جو ہے وہ حامفل سبسٹانس ہے جو پلوشن پھیلائے گا ٹھیک ہے تو پلوٹنٹ کی definition یہ ہو جائے گی کہ اگر میں اس کو لکھنا چاہوں کہ پلوٹنٹ is the harmful substance that causes pollution. پلوٹنٹ وہ حامفل سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ پلوشن پھیلاتا ہے تو پلوشن پھیلانے والے سبسٹانس کو ہم کیا کہتے ہیں پلوٹنٹ کہتے ہیں تو جو ائر پلوشن پھیلائے گا وہ ائر پلوٹنٹ ہوگا جو وارٹر پلوشن پھیلائے گا وہ وارٹر پلوٹنٹ ہوگا اور جو سوائل یا لینڈ پلوشن پھیلائے گا وہ سوائل یا لینڈ پلوٹنٹ ہوگا اب آتے ہیں ہم جی ائر پلوٹنٹ پہ آتے ہیں کیونکہ ہمارا جو یہ چپٹر ہے وہ ایٹموسفیر کے مطالق ہے نا ہمارا چپٹر بسیکلی یہ ایٹموسفیر کے مطالق ہے تو اس چپٹر میں ہم نے ائر پلوشن کی بات کرنی ہے اور ائر پلوشن پھیلانے والا جو سبسٹانس ہے ائر پلیوٹنٹس ان کی بات کریں گے وہ کون کون سے سبسٹانسز ہیں جو ائر پلوشن پھیلاتے ہیں محولیاتی علودگی میں جو فضائی علودگی ہے وہ ائر پلوشن پھیلاتی ہے تو فضائی علودگی پھیلانے والے ایجنٹس کو ہم کہتے ہیں ائر پلیوٹنٹس تو وہ کون کون سے ایجنٹس ہیں جو ائر پلیوٹنٹس ہیں اچھا ائر پلوٹنٹس جو ہیں اس میں بے تہاشا کیٹیگریز جو ہیں وہ آ جاتی ہے اس کے اندر ان پلوٹنٹس کے اندر ایک تو ڈیفرنٹ گیسز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے بے تہاشا گیسز ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان گیسز کے اندر ہم اگر دیکھیں تو سلفر کی گیسز ہیں آکسائیڈز آف سلفر ایس او ایکس لکھتا ہوں میں کیونکہ اس میں دو گیسز آ جاتی ہیں ایس او ٹو اور ایس او تھری یہ ایزا انوائرمنٹل یا ائر پلیوٹنٹس کے طور پر یوز ہوتی ہیں ان گیسز کے اندر اسی طرح نائٹروجن کے آکسائیڈز ہوتے ہیں ان کو این او ایکس لکھتا ہوں کیونکہ اس میں بھی دو آکسائیڈز ہیں این او اور این او ٹو ٹھیک ہو گیا این او ایکس کا مطلب ہے دونوں نائٹرک این او بھی اور این او ٹو بھی اور ایس او ایکس کا مطلب بھی دونوں آ جائیں گے ایس او ٹو اور ایس او ٹری بھی آ جائے گا انہی گیسز میں بیٹا آ جائے گا کاربن منوکسائیڈ آ جائے گی سی او آ جائے گی انہی گیسز کے اندر میتھین آ جائے گی یہ بھی ایر پلیوٹنٹس ہیں انہی کے اندر کیا آ جائے گی لیڈ کمپاؤنڈز آئیں گے لیڈز لیڈ کے کمپاؤنڈز جو ہوا کے اندر پارٹیکولیٹ میٹر کے اندر آتے ہیں اور اسی کے اندر اوزون آجے گی اوزون ایک پروٹیکٹڈ لیئر ہے لیکن اگر اوزون آپ کے ٹروپو سفیر میں ہے نا اوزون سٹیٹو سفیر میں ہوتی ہے اور نیچرلی اس کی پریزنس ہے لیکن اگر اوزون ٹروپو سفیر میں ہے تو وہ از اپلوٹنڈ گیس جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ ائر پلوٹنڈز ہیں سلفر کے اوکسائیڈز ہیں نائٹروجن کے اوکسائیڈز ہیں کاربن مونو اوکسائیڈ ہے میتھین ہیں لیڈ کے کمپاؤنڈز ہیں اوزون ہے ٹھیک ہے تو دیز آر ڈیفرنٹ ٹائپس آب اچھا ایک اور بھی ہے اس میں ہے کلورو فلورو کاربنز سی ایف سیز کلورو فلورو کاربنز بھی اس میں موجود ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ائر پلوٹنڈز کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیٹگریز ہیں اب ان کو اگر ہم ون بے ون پڑھیں سب سے پہلے ہم اوکسائیڈز والی دیکھتے ہیں میں لکھتا ہو جی اوکسائیڈز آف سلفر سب سے پہلا ائر پلوٹنڈ اور اس کو ہم ایس او ایکس لکھتے ہیں اور اس میں دو اوکسائیڈز ہیں سلفر کے ایک ایس او ٹو ہے اور ایک ایس او تھری ہے ایس او ٹو جو ہے یہ ہے بیٹا سلفر ڈائی اوکسائیڈ اور ایس او تھری ہے سلفر ٹرائ اوکسائیڈ اب یہ جو سلفر کے اوکسائیڈز ہیں ایس او ٹو ہیں یا ایس او تھری ہیں یہ بسیکلی کیسے پروڈیوسز ہوتے ہیں یا ان کے بننے کا عمل کیا ہوتا ہے دے آر بیسیکلی پروڈیوز ٹیو ٹو دا برننگ آف فوسل فیولز جو فوسل فیولز ہوتے ہیں نا میکسیمم آپ کو بتائے کول ہیں پیٹرولی ہیں ہمیں نائچکل گیسز ہیں تو یہ جو فوسل فیولز ہیں ان کی برننگ سے بیسیکلی یہ سلفر کے اوکسائیڈز پیدا ہوتے ہیں اور وہ سلفر کے اوکسائیڈز جو میکسیمم جو فوسل فیول لیبریٹ کرتا ہے وہ کول ہے کوئلے سے کوئلے میں جو کول ہے وہ بھی فوسل فیول ہے اور جب کوئلہ بر ہوتا ہے اس کی کمبسچن ہوتی ہے تو یہ سلفر کے اوکسائیڈز جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اور کول کی برننگ جو ہوتی ہے وہ میکسیمم پاور سٹیشنز میں ہوتی ہے تھرمل پاور سٹیشنز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں کہ یہ جو تھرمل پاور سٹیشنز ہیں تھرمل پاور سٹیشنز جن تھرمل پاور سٹیشنز میں کول پروڈیوس ہوتا ہے کول یوز ہوتا ہے تو کول کی برننگ سے ایزا فلوٹن کے طور پر یہ آکسائٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی فارمیشن ہوگی تو سب سے پہلے کیا ہوگا یہ جو کول ہے نا اس کول میں زیادہ بات ہے سلفر بھی ہوتا ہے اور بھی کمپاؤنڈز لیکن یہ کول میں جو سلفر ہے سب سے پہلے یہ برن ہوگا تو سلفر آکسیجن سے ایک ساتھ ملے گا تو سلفر ڈائی اکسائٹ بنے گی ٹھیک ہو گیا پھر سلفر ڈائی اکسائٹ جو ہوگی یہ فردر آکسیجن سے رییکٹ کرے گا تو یہ سلفر ڈائی اکسائٹ بنے گا بیلنس کرنے کے لئے یہاں پہ ٹول گانا پڑے گا اور اس کے بعد بیٹا یہ سلفر ڈائی اکسائٹ مزید وارٹر کے ساتھ ملے گا اوپر جو ایٹموسفیر میں وارٹر ویپرز ہوتے ہیں یہ پھر ایچ ٹو ایسو فور بنے گا یہ ایچ ٹو سو فور بھی بنتا ہے تو یعنی آپ کو دیکھو کہ یہ سلفر یہ سلفر کوئی کول کا حصہ تھا اس سلفر کو برن کیا گیا کول کے اندر کو برن کیا گیا سلفر ڈائی اکسائٹ بنی سلفر ڈائی اکسائٹ کو فردر آکسیجن سے ملا گیا سلفر ٹرائ اکسائٹ بنی اور پھر سلفر ٹرائ اکسائٹ وارٹر کے ساتھ مل کے سلفیوری کے سیڈ بنے گا یہ سلفیوری کے سیڈ جو ہے یہ ایسیڈ رین بھی پھلائے گا تو ایسیڈ رین کے اندر سلفیوری کے سیڈ بھی ہوتا ہے تو ایسیڈ رین کی بھی وجہ ہے تو وہ بھی ایسی پلوٹن کے طور پر آتا ہے باقی یہ دو گیسز جو ہیں سلفر ڈائی اکسائٹ اور سلفر ٹرائ اکسائٹ ان گیسز کو بھی اگر انہیل کریں تو بھی نقصان ہے ان گیسز کو انہیل کیا جائے تو دیفرنٹ رسپائیرٹی ڈسارڈرز ہوتے ہیں ایس تھما دما ہوتا ہے برونکائٹس ہوتا ہے ایمپھس سیما ہوتا ہے تو ان کی انہیلنگ بھی بڑی نقصان دے ہیں اگر آپ اس گیسز مہ photoste انہیل 준비xes ایک 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 انہیل اے یک تھیں رسپائیرٹری ڈسارڈرز بھی قوز کریں گی اور ساتھ ساتھ یہ جب وارٹر کے ساتھ ملے گا اس سے اتھری تو یہ پھر سلفیورک ایسڈ بھی بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس کے پلوشن کے کس طرح یہ اثر کرتا ہے اور ایر کی کالٹی کو خراب کرتا ہے کیسے پروڈیوس ہوتا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کے پاس یہ ہیں پلوٹنٹس ہیں دے آر آکسائیڈز آف کاربن میں کاربن مونوکسائٹ کاربن مونوکسائٹ یہ بھی ایر پلوٹنٹ ہے گیس ہے سی او اس کا فارمولا ہے اور جب کاربن برن ہوتی ہے اور آکسیجن اس کو لیس اماؤنٹ میں ملتی ہے کم مقدار میں ملتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں کاربن مونوکسائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو کاربن کو اگر کم مقدار میں آکسیجن ملتی ہے تو کاربن مونوکسائٹ بنتی ہے بیلنس کرنے کے لیے آپ ادھر اور ادھر ٹو لگا دیں اگر زیادہ مقدار میں ملتی ہے کاربن کو اگر آکسیجن ہائے کنسنٹریشن میں ملتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائٹ بناتی ہے لیکن اگر کاربن کو آکسیجن لیس نقدار میں ملتی ہے تو کاربن مونوکسائٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کاربن کے جو آکسائٹ ہوتے ہیں ان میں ڈائی آکسائٹ بھی اور مونوکسائٹ بھی لیکن ہم مونوکسائٹ کی بات کریں تو یہ لیس آکسیجن کی پریزنس میں اگر کمبسچن ہوتی ہے کاربن کی تو پھر کاربن مونوکسائیڈ بنتی ہے اور یہ جو کاربن مونوکسائیڈ ہے یہ بسیکلی ایک پویزنس گیس ہے یہ پویزنس گیس کیوں ہے کیونکہ یہ ہیمو گلوبن جو ہوتا ہے اس کی آکسیجن کیرنگ کپیسٹی کو ڈیکریز کرتی ہے ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ایک سپیسفک پروٹین ہے جو آکسیجن کیریر ہے لیکن جب کاربن مونوکسائیڈ آ جائے گی نا تو پھر یہ کاربن مونوکسائیڈ آکسیجن کے ساتھ ہیمو گلوبن کو رییکٹ کرنے سے روکے گی اور یہ خود کمبائن ہو جائے گی ہیمو گلوبن کے ساتھ جس کی وجہ سے ہیمو گلوبن آکسیجن کو کیری کم کرے گا اور ہمارے سیلز کے آکسیجن جو ہوگی وہ کم ملے گی اور اس سے باڈی کے اندر ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کاربن مونوکسائیڈ آکسیجن کیریگ کپیسٹی آف ہیمو گلوبن کو کم کرتی ہے اور کسی کوئی کیور نہیں کی جاتی تو پھر ہمارے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آکسیجن کی سیلز میں اور پھر اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اب یہ کاربن مونوکسائیڈ جو ہے یہ پروڈیوز کیسے ہوگی کاربن مونوکسائیڈ پروڈیوز کیسے ہوگی یہ کاربن مونوکسائیڈ جو ہوتی ہے ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا اس کو ہم انکمپلیٹ کمبسچن کہتے ہیں جب آکسیجن کم مقدار میں کاربن کو برن کرتی ہے تو اس کو انکمپلیٹ کمبسچن کہتے ہیں اور یہ جو نیچے ہے جب ایکسیس مقدار میں ہوتی تو یہ کمپلیٹ کمبسچن ہوتی ہے تو آکسیجن یعنی کاربن کی انکمپلیٹ کمبسچن کے نتیجے میں کاربن مونوکسائیڈ بنے گی اور یہ انکمپلیٹ کمبسچن کہاں کہاں ہو سکتی ہے یہ انکمپلیٹ کمبسچن جو ہے یہ ہو سکتی ہے جب وڈ برن ہوتی ہے لکڑی کے اندر بھی کاربان ہے جب اس کو انکمپلیٹ آکسیجن لیس ملے گی تو انکمپلیٹ کمسچن وٹ کی ہوگی ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ جو آپ کے پاس فیولز ہوتے ہیں پیٹرول ہے ڈیزل ہے مٹی کا تیل ہے جب یہ انکمپلیٹ ہوگے تو ان کے ذریعے ان کے وہ جو وہیکلز ہوتے ہیں جن میں پیٹرول یا ڈیزل ہوتا ہے ان کو اگر کم آکسیجن ملتی ہے تو کاربان اس میں موجود جو ہوتا ہے وہ کاربان مونوکسائیڈ بنانا شروع کرتا ہے اور وہ سلینڈسر سے کاربان مونوکسائیڈ نکلتی ہے اور وہ جو ہوا میں جا کے ایزا پلوٹن کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اور اس کو انہیل کرتے ہیں تو پھر یہ بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ فارمیشن ہوتی ہے اس کی انکمپلیٹ کمسچن ووڈ این فیولز فروم دا آٹوموبائلز ایگزاست اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ٹھرڈ نمبر آف گیس کو جو کہ آپ کی ایر فلوٹنس پر آتی ہے تو وہ ہیں اوکسائیڈس آف نائٹروجن اوکسائیڈس آف نائٹروجن ان کو این او ایکس لکھوں گا میں اور اس میں بھی دو کیٹگریز ہیں ایک این او ہے اور ایک این او ٹو ہے جو این او ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں نائٹرک آکسائیڈ اس کو نائٹرک آکسائیڈ کہتے ہیں اور اس کو نائٹروجن منوکسائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور جو این او ٹو ہے نا اس کو کہتے ہیں نائٹروجن ڈائ اوکسائیڈ تو این او نائٹرک آکسائیڈ ہے این او ٹو نائٹروجن ڈائ اوکسائیڈ ہے یہ این او نائٹرک آکسائیڈ ہے اب یہ کہاں سے بنیں گے یہ این او کی فارمیشن کہاں سے ہوتی ہے اوکسائیڈ آف نائٹروجن کہاں سے بنتے ہیں تو یہ بھی بسیکلی جو گاڑیوں کا دھوان ہوتا ہے اس میں سے یہ باہر آتے ہیں لیکن یہ اس کا مطلب ہے فوسل فیولز میں موجود ہوتے ہیں یہ جو اکسائیڈ آف نیٹروجن ہیں دے آر بسیکلی پریزنٹ ان فوسل فیولز اور فوسل فیولز کی جب برننگ ہوتی ہے جب فوسل فیول برن ہوتا ہے تو اس میں سے یہ والے اکسائیڈ بھی بنتے ہیں این او اور این او ٹو ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کیا اگر یہ ملے گی تو پہلے این او بنے گا ٹھیک ہو گیا پھر این او جو ہے یہ اکسیڈ سے ملے گا تو این او ٹو بنے گا بیلس کرنے کے لئے یہاں پہ لگا دیا اور پھر یہ این او ٹو مزید اکسیڈ کے ساتھ اور وارٹر کے ساتھ ملے گا تو یہ ایچ این او ٹری بنے گا نائٹرک ایسڈ بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں ایک طریقے سے اس کی فارمیشن بتا رہا ہوں اس کو ریاکشن آخری والے کو بیلس کرو تو مجھے ایدھر ٹو لگانا پڑے گا ایدھر ٹری لگانا پڑے گا ایدھر ٹو لگانا پڑے گا اور اس سے فور لگانا پڑے گا تو یہ گیسز جو ہیں یہ دراصل نائٹروجن اور آکسیجن کے ملنے سے بھی بنتی ہیں یا پھر فوسل فیول کی برننگ سے بھی نائٹرک اوکسائیڈ بنے گا جو بعد میں نائٹروجن ڈائوکسائیڈ میں ایک نورٹ ہوگا نائٹروجن ڈائوکسائیڈ مزید آکسیجن اور وارٹر سے ملکے نائٹرک ایسیڈ بنائے گا اور یہ نائٹرک ایسیڈ بھی یاد رکھیں It is also the part of acid rain یہ بھی acid rain کے اندر یہ بھی acid بھی ہوتا ہے نائٹرک ایسیڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور جہاں تک تعلق ہے ان دو گیسز کا تو یہ جو دو گیسز ہیں یہ بھی پلوٹنٹس ہیں کیونکہ اس کو پلوٹنس کے اندر ہی میں پڑھا رہا ہوں یہ دونوں گیسز جو ہیں نائٹرک اوکسائیڈ اور نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ دیز وہ ٹائپ آف گیسز آر ہائیلی ٹاکسک گیسز پوائزنس گیسز ہیں کیسے پوائزنس ہے کیونکہ یہ آپ کی لنگز کو ڈیمیج کرتی ہیں دیر ڈیمیج یور لنگز اگر ہم انہیل کریں تو ہماری لنگز میں یہ جا کے اس کو ڈیمیج کریں گی کافنگ خانسی بزارہ جو ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے لیکن اب ان دونوں گیسز میں تھوڑا سا فرق ہے ان کے تھوڑا فیزیکل سٹیٹ میں فرق ہے جو نائٹرک اوکسائیڈ ہے نا جو نائٹرک اوکسائیڈ ہے یہ جو گیس ہے یہ کلر لیس ہے یاد رکھیں یہ کلر لیس گیس ہے نائٹرک اوکسائیڈ لیکن یہ جو نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ گیس ہے یہ ریڈش براؤن ہے یہ ریڈش براؤن ہے تو پہلی بات ہے کہ یہ جو نائٹرک اوکسائیڈ گیس ہے یہ کلر لیس اور آرڈر لیس بھی ہے اس کی کوئی سمیل بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی کلر بھی نہیں ہے لیکن جو نائٹرک اوکسائیڈ گیس ہے اس کا ریڈش براؤن کلر ہے اور اس کی چوبنے والی سمیل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پنجنٹ پنجنٹ سمیل چوبنے والی سمیل پنجنٹ آرڈر ہے تو یہ کلر لیس اور آرڈر لیس ہے لیکن یہ والی گیس ریڈش براؤن کلر کی ہے اور اس کا پنجنٹ آرڈر ہے چوبنے والی سمیل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی اوکسائیڈ آف نائٹروجن ہے اور یہ پلوٹنٹ میں آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں نیکس پلوٹنٹ میں تو وہ ہے جی میتھین سی ایچ فور کیس ہی ہے اور یہ جو میتھین ہے یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے تو میتھین پروڈیوس ہوتی ہے میں لکھ سکتا ہوں کہ ڈیکینگ ڈیکینگ آف پلانٹ میٹیریلز ان ایپسنس آف اوکسیجن اوکسیجن کی ایپسنس میں اگر پلانٹ میٹیریل کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے یہ کوئی بھی ویجیٹیبل میٹر کوئی بھی پودے کا حصہ یا پلانٹ کی میٹیریل کی جب ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو اگر وہ ڈیکمپوزیشن اوکسیجن کی ایپسنس میں ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کیا پروڈیوس ہوتا ہے میتھین پروڈیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے میتھین اور بھی پروڈیوز ہوتا ہے جہاں پہ مارشز جو دلدل والے علاقے ہوتے ہیں مارشی ایریاز یہ وہاں پہ پروڈیوز ہوتا ہے جو سوائمپس ہوتا ہے کیچڑ وغیرہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں سے بھی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے یا دلدلی ایریاز پروڈکشن ہوتی ہے and it is also produced in the رائس پیڈی فیلڈز رائس پیڈی فیلڈز کیا ہیں دیکھو جہاں پہ چاول اٹھتے ہیں وہاں پہ بہت ادھا پانی ہوتا ہے تو وہ پیڈی فیلڈز کہلاتے ہیں تو رائس پیڈی فیلڈز کے اندر سے بھی یہ آرگینک میتھین جو گیس ہے یہ پروڈیوز ہوتی ہے اب یہ جو میتھین گیس ہے یہ میتھین گیس بسیکلی جب اوپر جائے گی ائر میں جائے گی تو یہ میتھین گیس ائر میں جانے کے نتیجے میں یہ ڈیفرنٹ طرح کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لائٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے تو اس میں ڈیفرنٹ طرح کے فوٹو کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں یعنی وینڈ دس میتھین گیس گوز اپٹن دا ائر دینڈ دیفرنٹ فوٹو کیمیکل ریاکشنز ٹیکس پلیس ان دس میتھین اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ پھر ایزا ٹاکسک گیس کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اس کی ٹاکسٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے گیشن کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد اور یہ اور تو بڑے کام کرتی ہی کرتی ہے پویزنس یہ ٹاکسک گیس تو ہے ہی ہے لیکن یہ بسیکلی ایک بہت بڑا جو نیگٹیو رول پلے کرتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیٹ ایبزوربر ہوتی ہے یہ ہیٹ ایبزوربر یہ ہیٹ ایبزوربر ہے یہ گیس جو ہیٹ کو ایبزورب کرتی ہے تو یہ کیا کام کرتی ہے یہ بسیکلی گلوبل وارمنگ کریئیٹ کرتی ہے اٹموسفیر کے اندر جو تمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری ارث کے تو وہ گلوبل وارمنگ بھی میتھین کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں جی نیکسٹ بلوٹنٹ پہ آئیں تو دے آر کلورو فلورو کاربنس سی ایف سیز ٹھیک ہو گیا اس میں بسیکلی آپ کے پاس کاربن کا مولیکیول سینٹر میں ہے تین سائیڈوں پہ کلورین ہے ایک سائیڈ پہ فلورین ہے اس کو ہم لکھتے ہیں سی سی ایل تھری ایف یہ اس کا اصل فارمولہ بنے گا کلورو فلورو کاربن سی ایف سیز یا سی سی ایل تھری ایف یہ اس کا فارمولہ ہے یہ کلورو فلورو کاربن جو ہیں یہ بسیکلی ایک ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ آپ کے ایٹموسفیر میں جا کے پلوشن یا گلوبل بومنگ تو کاؤس کرتے ہی کرتے ہیں یعنی یہ آپ کے اندر بسیکلی ایک کام تکا کرتے ہیں یہ آزون کو ڈسٹروائی کرتے ہیں آزون ڈپلیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ they are also involved in گلوبل وومنگ یہ بھی گلوبل وومنگ کاؤس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ کلورو فلورو کاربن اور کیا کام کرتے ہیں they causes skin allergy skin allergy cause کرتے ہیں they also causes liver damage they also causes kidney damage kidney damage بھی cause کریں گے and they also affect our nervous system یہ nervous system کو بھی affect کرتے ہیں یہ جو کلورو فلورو کاربن ہوتے ہیں اب یہ کلورو فلورو کاربن کہاں سے آتے ہیں یہ ان کی production کہاں سے ہوتی ہے تو ان کی source کیا ہے اگر میں source کی بات کروں یہ کلورو فلورو کاربن جو ہیں یہ aerosol sprays جو ہوتے ہیں یہ جو spray والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ spray paint ہوتا ہے body spray ہوتے ہیں perfumes ہوتے ہیں ٹھیک ہے air fresheners ہوتے ہیں insect repellent spray ہوتے ہیں ان کو aerosol sprays کہتے ہیں ان کے اندر کلورو فلورو کاربن as a propellent کے طور پہ ڈالا جاتا ہے اس کے chemical کو باہر دھکیلنے کے لئے اور اس کے علاوہ they are also used یہ refrigerants کے اندر بھی ہوتے ہیں refrigerants کے اندر بھی یہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ refrigerants کے اندر بھی ان کی presence جو ہے وہ ہوگی اور اس کے علاوہ یہ air conditioning system ہوتا ہے air conditioning system جو ہے اس کے اندر بھی یہ present ہوں گے موجود ہوں گے cfc وہاں سے بھی یہ release ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ہی sources آگئی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جی next pollutant پہ آتے ہیں تو next pollutant جو ہمارا بنتا ہے اس کے بعد جو آپ کی book پہ mention ہے they are lead compounds they are lead compounds اچھا lead compounds جو ہے وہ basically کیا ہے lead compounds جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ lead particles ہوتے ہیں lead کے particles ہوتے ہیں lead particles جو air میں as a particulate matter کے طور پہ exist کرتے ہیں ٹھیک ہے particulate matter of lead in the air is known as lead compounds جو as a pollutant کے دور پہ act کریں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ basically کہاں سے produce ہوں گے یہ جو آپ کے پاس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو petrol ہوتا ہے جس کو ہم gasoline کہتے ہیں اس اس پیٹرول کے اندر tetra ethyl lead add کیا جاتا ہے تھوڑا سوڑی quality بہتر بنانے کے لئے tetra ethyl lead c2h5 ethyl ہے چار دفعہ tetra اور یہ lead ہے tetra ethyl lead اس petrol یا gasoline میں add کیا جاتا ہے اور جب یہ petrol کی جب اس کی combustion ہوتی ہے جب یہ petrol burn ہوتا ہے combustion ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ lead کے particles جو ہیں یہ نکلتے ہیں اور وہ ائر میں جاتے ہیں اور وہ دیفرنٹ diseases جو ہیں وہ کون ہون سی maximum تو اس کا effect ہر جگہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ lead compounds ہوتے ہیں یہ lead oxides کی شکل میں ہوتے ہیں تو یہ دراصل خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی brain development کو effect کرتے ہیں they affect the brain development in children humans کے اندر adults میں بھی کریں گے لیکن چھوٹے بچوں میں brain کی development کو یہ چیز effect کرتی ہے جو lead compounds atmosphere میں جاتے ہیں پیٹرول کی burning کے نتیجے میں particulate matter کی شکل میں اور یہ پیٹرول میں tetra ethyl lead add ہوتا ہے جس کی burning سے lead particles atmosphere میں جا کے diseases cause کرتے ہیں brand development especially بچوں میں اور ایک last pollutant آپ کا یہاں پہ رہ گیا ہے which is ozone ozone o3 gas ہے اور ozone stratosphere میں as a protective layer ہے اگر ozone stratosphere میں ہے تو یہ pollutant نہیں ہے لیکن ozone اگر troposphere میں ہے اگر بن رہی ہے human activities کی وجہ سے then this is regarded as pollutant تو ozone is not a pollutant in stratosphere but ozone is a pollutant if it is present in the troposphere ٹھیک ہے اور یہ جو ozone جو ہے it is light blue gas یعنی light blue ہلکے سے blue color کی gas ہے اور اس کی smell بھی ہوتی ہے unpleasant order ہوتا ہے اس کا بری سی smell ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور troposphere میں یہ human activities کی بجہ سے بن رہی ہے کسی بھی activities کی وجہ سے یہ کیا cause کرتی ہے human کے اندر یہ cause سانس لینے میں مشکلات ہوتی ہیں اگر اوزون کو inhale کیا جائے ٹھیک ہو گیا and it also causes respiratory disorder like asthma and it also causes eyes irritation آنکھوں میں چوبن ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اوزون جس ایریا میں موجود ہے eyes irritation اور یہ اس کی common آپ کو example بتاتی ہے اکثر یہ جو photocopiers ہوتی photocopy machines ہوتی جو printers ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ozone زیادہ بنتی ہے photocopier اور printer machines یہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ ozone کی formation زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ کسی بھی photocopy shop پہ photocopy کروانے کے لیے 5-10 منٹ کھڑے ہو جاتی تو آپ کی آنکھوں کے اندر کچھ ایسے reactions ہوتے ہیں جو ایٹموسفیر کے اندر آکسیجن کو convert کرنا شروع کر دیتے ہیں اوزون میں ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو eyes irritation شروع ہو جاتی ہے that is because of the ozone تو یہ اوزون بھی ایک air pollutant ہے اگر یہ troposphere میں بن رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا topic air pollutants کا end ہو گیا تو next جو ہمارا topic ہوگا next video میں sources of air pollution ہوگا جو natural sources بھی ہوں گی اور human activities کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو next lecture تک کے لیے اللہ حافظ